اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ڈاؤن فال آف دی مغل ایمپائر پہ بات کریں گے ڈاؤن فال آف دی مغل ایمپائر ایک سو پچاس سالوں پہ محیط ہے یہ انڈو پاک ہسٹری کے ایک سو پچاس سال بنتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اورنگ زیب علامگیر کے حالاتزمیر کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اورنگ زیب علامگیر کی وفات کے بعد مغل ایمپائر کا ڈیکلائن سٹارٹ ہوتا ہے اور مسلم رول انڈی سب کانٹیننٹ کا بھی ڈیکلائن اورنگ زیب علامگیر کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس کے مختلف فجوہات اور مختلف زاویوں سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ایک لیکچر میں ایک سو پچاس سال تو ہم کور نہیں کر پائیں گے لیکن ہم پارٹ ون میں صرف چالیس سالوں کے اوپر بات کریں گے جو کہ سترہ سو سات سے لے کر سترہ سو اٹالیس تک بنتے ہیں اور اس میں زیادہ تار جو پورشن ہوگا وہ محمد شاہ رنگیلہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ان کا دور جو ہے وہ تقریباً تیس سالوں پہ محیط ہے سترہ سو انیس سے لے کر سترہ سو اٹالیس تک تو آج کے لیکچر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلہ کے نام ہوگا تاریخ اس کو رنگیلہ بادشاہ کے نام سے جانتی ہے رنگیلہ اس لیے بھی ٹھا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر ہسٹوریک ایلیگیشنز ہیں بہت کچھ لکھا گیا کہا گیا کہ بہت زیادہ آیاش حکمران تھا اور یہ وہ نام ہے جو تاریخ نے اس کو دیا اور بہت زیادہ کرٹیسائزڈ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتی ہے محمد شاہ کے اوپر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ یہ لیکچرز میں نے بتایا آپ کو کی فیکٹس کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ نے ہر ٹاپک کے اوپر اتنی کنس فارمشن اکٹھی کرنی ہوتی ہے کہ یہ اتنا آپ کو سی ایس ایس کے یا پی ایم ایس کے اگزام میں ہلپ کر سکیں اور ایک مناسب حد پر آپ کے پاس انس فارمشن ہونی چاہیے اگر ہم دیکھنے پہ آئے تو محمد شاہ کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہوں گی اور بہت زیادہ میٹریل موجود ہے لیکن یہ اب آپ کی ججمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی انفارمشن کو کہاں تک لیمٹ کرنا ہے ریلیونس is the key to success یاد رکھیے گا کہ ریلیونس ہم نے رہنا ہے تو ایسی تمام انفارمشن ہم فیلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے اہم نہ ہو یہ مغل حکمران ہم سٹیڈی کر چکے ہیں لاشت لیکچر میں ہم نے اورنگزیب علمیر کی وفات کیا تو اس کے بعد آج کے لیکچر میں محمد آزم شاہ بہادر شاہ جہاندار شاہ فرف سیان رفیو درجات شاہ جہان ٹو محمد شاہ رنگیلہ کے اوپر بات کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم تقریباً تقریباً سات مغل حکمرانوں کی لائف ہسٹری اور ان کی کیا کنٹریبوشن رہی ان کا جگہ کریں گے آپ ان کے ٹینور سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ ان کے سال منشن ہے کہ بہت تھوڑا تھوڑا یہ ٹائم رہے سوائے محمد شاہ کے جو کہ تیس سکتیس سالوں تک بلکہ تیس سالوں تک جو ہے وہ انڈو پاک میں حکمران رہے تو ان سات حکمرانوں کی لائف ہسٹری کے اوپر ہم مقصرن بات کریں گے زیادہ سگنی فیکنٹ نہیں ہے یہ حکمران کیونکہ یہ ان کی نائلیاں اتنی ہیں ان کی انکام پیٹس اتنی ہے کہ ان کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہوگی ہم ان کی سگنی فیکنس کے کوئنٹ او بیو سے مقصرن بات کریں گے تو نیکس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو پار ٹو میں یہ تمام جتنے بھی ہم سے کور ہو سکے ہم یہ مغل ڈینسٹی کے باقی رولیس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے محمد آزم شاہ مغل ایمپیرر تقریباً تین مہینوں تک یہ حکمران رہے اور یہ احمد نگر میں چودہ مارچ سترہ سو سات میں تخت پہ بیٹھے اس سے پہلے یہ بہار سوبہ سوبہ بیہار ملوہ بنگال گجرات اور دکن کے ویسرائے رہ چکے تھے ایک مشہور جنگ ہوئی جس کو بیٹل آف جاجو کہیں گے یا بیٹل آف جاجو کہیں گے اس میں محمد آزم شاہ اپنے تین بیٹوں کے ساتھ ان کو شکست ہوئی تھی اور ان کے سعودیلے بھائی ہاف پردر پرنس شاہ آلم نے ان کو شکست دی اور ان کو قتل کروا دیا اور وہ پرنس شاہ آلم جو تھا ان کا سعودیلہ بھائی وہ بعد میں بہادر شاہ ون کے نام سے مشہور ہوا اور اسی نام سے وہ تخت پہ بیٹھا اور یہ جنگ جو ہے کہ جون سترہ سو سات میں ہوئی تھی بہادر شاہ ون جو ہے یہ پرنس معظم پہلے کہلاتے تھے پھر بعد میں تخت سنبھالنے کے بعد یہ بہادر شاہ ون کہلائے اور یہ فرنگزیب اور نواب بائی کی بیٹے ہیں نواب بائی کی بطن سے پیدا ہوئے اور یہ جون انیس سترہ سو سات سے لے کر جون سترہ سو بارہ تک برسلیل پاکوہن کے مغل ایمپیرر رہے تقریباً پانچ سالوں تک انہیں رول کیا بیٹل آف جاجو سے ان کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ان کا جو دور حکومت ہے ان کے دور حکومت میں بہت زیادہ ریبلینز ہوئی اور یہ بہت ساری ریبلینز کچھلنے میں کامیاب بھی ہوئے انہوں نے اپنے آیام جوانی نے سونا سے ستر میں اپنے ہی والد جبکہ ان کا والد حکمران تھا اور انگزیب علامنیر کی حکومت تھی انہوں نے اپنے والد کے حراف سادش کی اور ان کو تخت سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ سادش پہلے ان کے آشکار ہو گئی اور انگزیب علامنیر پہ جنگن کی والدہ نواب بائی کو بھیجا کہ اپنے بیٹے معظم کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے بعد میں ان کو قداری کے الزام میں قید بھی کیا گیا لیکن بعد میں ان کے حالات ٹھیک ہو گئے اپنے والد کے ساتھ کابل کی گورنر رہے اور لاہور کے بھی گورنر رہے ان کے دور حکومت میں راجپورٹ سٹیٹس آف جوتھپور اور امبر جو کہ اپنے انڈیپنڈنس ڈیکلیئر کر چکی تھی وہ دوبارہ انیکس ہوئیں ان کا انتقال فروری کے انڈ پہ سترہ سو بارہ میں ہوا اور یہ موتی مسجد ریڈ کمپلیکس ریڈ فورڈ کمپلیکس میں سپورد خاک ہوئے ان کے بعد ان کے بیٹے جہاندار شاہ نے تخت سنبھالا جہاندار شاہ جو ہے وہ جب ان کے والد بہادر شاہ ون فوت سترہ سو بارہ میں فروری میں تو یہ اور ان کے بھائی عظیم و شان کے درمیان تخت کے لیے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ان کے بھائی عظیم و شان مارے گئے یہ جنگ جو ہے یہ مارچ سترہ سترہ سو بارہ میں ہوئی تھی اور پھر جہاندار کو بھی ان کے مقتول بھائی جس اس نے اپنے بھائی کو مارا جہاندار شاہ نے تخت کے لیے اور پھر ٹھیک دس مہینوں بعد ان کے بھتیجے یعنی ان کے بھائی عظیم و شان جن کو انہیں قتل کیا تھا ان کے ہی بیٹے فرق سیار نے ان کو آگرہ میں ایک جنگ میں شکست دی اور جنوری دس سترہ سو تیرہ میں اور اس کے بعد ان کو پھر قید میں قتل کروا دیا گیارہ فروری سترہ سو تیرہ کو ان کی جیتھ ہوئی اور ان کے بعد ان کے بھتیجے یعنی ان کے مقتول بھائی کے بیٹے جہان مقتول بھائی کے بیٹے فرق سیار نے حکومت سنبھالی فرق سیار نے پھر چھ سال تک رول کیا اور یہ جیسا کہ میں نے کہا عظیم و شان کے بیٹے ہیں عظیم و شان شاہ کے اور بہدر شاہ ون کے گرینڈ سن تھے یہ اپنے والد کی قتل کا انتقام انہیں چاہتے سے اس میں کمجاب بھی ہوئے اور یہ ہم اس جنگ کا ذکر کر چکے ہیں سموگر کیوں یہ جنگ ہوئی تھی سموگر کے مقام پہ آگرہ کے نزدیک جنوری دس سترہ ستیرہ میں اور اس جنگ میں اس نے اپنے چچا جہان دارشاہ کو قید میں کر لیا اور بعد میں ان کو قتل کروا دیا اور فرق سیار نے سترہ ستیرہ فروری میں ریڈ فورٹ کو کیپچر کیا ریڈ فورٹ وہی جگہ ہے جو موغل بادشاہوں کی افیشل ریزیڈنس تھی پھر ان کے دور میں مہاراجہ عجید سنگھ کے خلاف کمپینڈ انہیں کی مہاراجہ عجید سنگھ نے عجمیر کو قبضہ کیا اور اس کے بعد موغل ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال دیا لیکن بعد میں عجید سنگھ جو ہے وہ اس نے ہتھیار موغل فورٹ کے سامنے دال دیئے فرق سیار کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت ساری ٹریٹ کنسیشنز جو ہیں وہ دی گئی کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب نے ایک ڈاکٹر نے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا اس نے ان کا علاج کیا تھا فرق سیار کا اور فرق سیار سے کافی زیادہ اولائیسٹ فیل ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے بدلے میں بہت زیادہ کنسیشن ٹریٹ کنسیشن دی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر ہم سیپرٹ لیکچر کریں گے کیونکہ وہ آپ ایک اور کابی حصہ ہے انڈو پاک کا اور بہت اہم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایویلویشن کو سمجھنا کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے بریٹش رول کی بنیاد رکھی تھی اس کے بعد عجید سنگھ نے محاصرہ کیا ریڈ فورڈ کا اور اس میں انہوں نے فرق سیار کو کپچر کر لیا اور ان کو اٹھائیسٹ سترہ سو انیس میں ڈیپوز کر دیا عجید سنگھ نے رفیو درجات کو تخت پہ کوپٹ رولر کے طور پر بٹھا دیا عجید سنگھ نے کوپٹ رولر کے طور پر رفیو درجات کو تخت پہ بٹھایا رفیو درجات کون تھا ہی وارسانف رفیو شان یہ بہادر شاہ کے ایک اور بیٹے تھے یعنی یہ عظیم و شان اور جہاندار شاہ کے بھائی تھے رفیو شان اس کے بیٹے تھے اس حساب سے یہ بہادر شاہ ون کے پوتے ہوئے اور یہ فرق سیار کے قزن تھے تو ان کا جو تخت ہے یہ مرہون منت تھا عجید سنگھ آف مروار مروار کا عجید سنگھ کی وجہ سے بیٹھنے میں کمیاب ہوئے اور یہاں پہ رول آتا ہے یہاں پہ رول آتا ہے سید بردرز کا دو بھائی تھے سید حسن علی خان اور سید حسین علی خان یہ بہت پاورفل نوبلز تھے دوبارہ یاد رکھئے گا سید حسن علی خان اور سید حسین علی خان ان کو سید بردرز کے نام سے جنہ جاتا ہے انہوں نے دو سے تین مغل قرآنوں کے کو اپنے انفلنس میں کر لیا تھا اور یہ آر این آل تھے یعنی بیک اینڈ پہ یہی حکومت کر رہے تھے اور پوپٹ رولر انہوں نے کھڑے کیا تھے رفیو درجات بھی ایک پوپٹ رولر ہی تھا ان کا اور رفیو درجات جو ہے یہ تری مہینوں بعد یہ بھی فورٹ ہو گیا اور جون سترہ سونیس پہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی اس کے بعد رفیو دولہ کو سید بردرز نے تخت پہ بٹھایا اور اصل حکومت جو ہے وہ سید بردرز نہیں چلائی جو کہ مغل قورٹ کے پاورفل نوبلز تھے یہ بھی کچھ ٹائم بعد کچھ مہینوں بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی دو تین مہینوں بعد انتقال ہو گیا رفیو دولہ جو ہے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا شاہ جہان ٹو یہ بھی کچھ مہینے تک حکمران رہے ہیں اور یہ بھی فورٹ ہو گئے اس کے بعد آتا ہے تاریخ کے بہت مشہور کردار ناصر الدین محمد شاہ جن کو ہم محمد شاہ رنیلا کے نام سے جانتے ہیں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں لیکن ہم ان باتوں پر ذرا کم ڈسکشن کریں گے آپ مقصران بتا دیں گے اکیڈیمیک پوائنٹ آف یو سے ہم اس لیکچر کو رکھیں گے یہ روشن اختر کے نام سے پیدا ہوئے اور ان کا لائف سپین جو ہے وہ چھالیس سالوں پہ محیط تھا اگست ساتھ سترہ سو دو میں پیدا ہوئے چھبیس سپریل سترہ سو اٹاریس میں یہ فوت ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ کسرت شراب نوشی سے فوت ہوئے تھے بہت زیادہ آیاش تھے اور اگر ہم مغل حکمرانوں کی دیکلائن کی مغل رول مغل ایمپائر کی دیکلائن کی بات کریں گے تو یہ دیکلائن کی جو تاریخ ہے یہ محمد شاہ رنیلا کے نام کے بغیر نامکمل ہے اور ان کا دور اکومت تھا وہ اتیس سال کا سترہ سو نیس سے لے کر سترہ سو تاریس میں کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ نے مغل ایمپائر کی دیکلائن کی سپیٹ کو بہت تیز کیا تھا ہی وہ سانف پجستہ اختر ہوا سانف بہادر شاہ ون یہ بھی بہادر شاہ ون کے پوتے تھے سترہ سو انیس میں جب ان کی امہ صرف سترہ سال تھی یہ تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہوئے سید بردر نے ہی ان کو ہیلپ کی جن کو ہم نے کنگ میکر کہا لیکن یہاں پہ محمد شاہ نے ایک چال چلی اس نے اپنے ساتھ آصف جاہ کو ملایا اور ایک دو اور نوبل من کو ملا تھے دونوں بھائیوں سے جان چھڑائی دونوں سید بردر کو قتل کروا دیا سید حسین علی خان کو جو کہ مغل آرمی کے کمانڈر تھے ان کو فتح پر شاکری میں مروا دیا سترہ سو بیس میں اور سید حسین علی خان کو سترہ سو بائیس میں زہر دے کے مروا دیا تو اس طریقے سے اس نے آصف جاہ ون کی مدد سے جو ہے وہ دونوں بھائیوں سے جان چھڑائی یہ دونوں بھائی اتنے طاقتور تھے کہ ان کا اصول تھا کہ ان کی موجودی کے بغیر کوئی مغل ایمپیرر کسی سے ملاقات تک نہیں کر سکتا تھا اس طریقے سے انہوں نے ہاتھ باندے ہوئے تھے مغل حکمرانوں کے اس دور کے اسپیشلی جو ان سے پہلے شاہ جہان ٹو تھے رفیو دولا اور رفیو درجات اور فرق سیار یہ بلکہ رفیو درجات اور یہ شاہ جہان ٹو اور محمد شاہ ان تینوں مغل حکمرانوں کے دور میں کافی ڈنگ کا بجتا تھا ان کے نام کا سید بردلس کا لیکن نصر الدین محمد شاہ نے پھر بعد میں ان سے ان کو قتل کروا دیا اور اس طریقے سے سید بردلس کا جو دور ہے اہد ہے وہ ختم ہوا رنگیلہ کے نام سے مشہور ہوا اس کی وجہ یہ تھی محمد شاہ رنگیلہ کہ یہ بہت زیادہ آیاش تھا ہی لوڈ ڈی لائف آف لگزری اور بہت زیادہ رسیہ تھا عورتوں کا اور شراب کا اور ان کی وجہ سے ریپیڈ اور ایرے ورسیبل ڈیکلائن آف دی موگل ایمپیر وہ ہوا ہسٹری میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے ان کے اگینسٹ میں کہ بہت زیادہ بے وکفی والی حرکتیں کی انہوں نے انہوں نے ایک گھوڑے کو وزیر بنا دیا اور یہ گھوڑا ان کا فیوریٹ تھا اس گھوڑے کو یہ وزیر ہی ٹریٹ کرتے تھے اور یہ گھوڑا وزیر کا ہی پروٹوکول لیتا تھا یہ جو کیابنٹ میٹنگ میں گھوڑا جو ہے وزیر کی حصیت سے شامل ہوتا تھا اور یہ ہم نے بات کر لی بہت زیادہ عجیب اور اہمکانہ فیصلے کرتا تھا کبھی وزرعظم کو جیل بجھو دیتا تھا کبھی کسی کو جیل بجھو دیتا تھا کبھی فیصلے واپس لیتا تھا کبھی نئے قانون ناتا تھا اور ان قانون کو خود توڑ دیتا تھا اور یہ اس طرح بھی کرتا تھا کہ یہ ایسا بھی کرتا تھا کہ بہت عجیب قسم کے یہ فیصلے سادر کرتا تھا اور موسٹلی جو ہے جب کسرت شراب نوشی کی وجہ سے بہت بے وکوفی بے وکوفی ونہ فیصلے جو ہیں وہ اس کے ہوتے تھے محمد شاہ رنگیلہ تخت پہ سبتمبر انیس سترہ سو انیس میں ریڈ فورٹ میں انہوں نے ان کو تخت پہ براجمان ہوئے سترہ سو بائیس میں انہوں نے آصف جاوان کو گرینڈ وزیر بنایا لیکن آصف جاوان جو تھے بظاہر تاریخ کتابوں میں ان کا کردار پازیٹیو ہے یہ سنسیر بھی تھے لائل بھی تھے لیکن ان کی کنسرن تھا کہ محمد شاہ رنگیلہ کو انہیں کہا تھا کہ آپ بابر کی طرح اکبر کی طرح آپ کو ویجنری ہونا چاہیے اکل بند ہونا چاہیے کاشیس ہونا چاہیے اور آپ رنگذیب کی طرح بہادر بن کے اپنا خبرانی کریں لیکن بعد میں جب اس نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات ہو گئے اور آصف جاوان کا خیال تھا کہ محمد شاہ رنگیلہ گورننس پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا تو اس وجہ سے اس نے ریزائن کیا اور یہ مراتحس کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہاں جا کے اس نے مراتحس کی مدد سے جو مغل گورنر تھے دکن کے ان کو شکست دے دی دکن پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ انڈیپنڈنٹ سٹیٹ قائم کی حیدر آباد کی سترہ سو پچیس میں اور یہ فرسٹ نظام آف حیدر آباد کہلائے ان کو نظام الملک آصف جا نظام آف حیدر آباد بھی کہا جاتا ہے محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں سترہ سو چوبیس سے مراتح وارس شروع ہوئیں مغل مراتح وارس اور یہ بعد میں ان کی وفات کے بعد بھی سترہ سو ترسٹ تک چلتی رہیں ان مغل مراتح وارس سے کافی زیادہ مغل ایمپائر کو نقصان ہوا اور سترہ سو سنتیس میں مراتحان انڈر باجی راو ون انہوں نے گجرات ملوہ موڈیل خند ان کو پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے وقتاً سوقتاً نوغل کیپٹل دلی پہ بھی حملے کیے اور اسی دور میں پنجاب سے سکھوں نے بھی ہیٹ اینڈ ران ٹیکٹکس ہیٹ اینڈ ران ٹیکٹکس کے ساتھ پنجاب پہ حملے کیے نادر شاہ کا مشہور حملہ بدنامے زمانہ حملہ سترہ سو سنتالیس میں ہوا دلی پہ اس سے پہلے تیمور کا حملہ بڑا مشہور ہے تیمور نے بھی تیمور نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور دلی کو ہٹا تھا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تیمور کی اولاد میں سے ہیں مغل اور بابر کا شجرہ نے سب تیمور سے جا کے ملتا ہے اور اسی طرح محمد شاہ کے دور میں محمد شاہ خود تیمور کی نسل سے ہے مغل کیونکہ تو تیمور کی نسل سے ہے تو اسی طرح اب مغلوں کی حکومت تھی تو اب نادر شاہ نے حملہ کیا سترہ سنتالیس میں صاف زیرہ حکمران جو ہیں وہ ویک تھے مغل ایمپیرر کی ریپوٹیشن جو ہے ایز ای ویک ٹولر وہ تمام لوگوں پہ پہنچ چکی تھی اور اسی کمزوری کے حدہ اٹھایا نادر شاہ نے ہی واز انہوں نے جو پریشن ڈینیسٹی بھی قبضہ کر لیا تھا نادر شاہ نے اور اس نے حملہ کر دیا پہلے غزنی کابل ہور سندھ پہ حملے کیے قبضہ کیا پھر مہمان شاہ رنگیلا کو ایڈ دی بیٹل آف کرنال سروری سترہ سنتالیس میں بیٹل آف کرنال میں مہمان شاہ رنگیلا کو شکست دیری پھر دلی پہ حملہ کیا اس کو لوٹا اور اپنے ساتھ تخت تاؤس اور کوہ نیور ہیرہ بھی ساتھ لے گیا لیکن جب یہ جہاں پہ تھا تو پیچھے سے ان کو خبر آئی کہ پریشن ڈینیسٹی کو خطرہ ہے تو بغاوت کا خطرہ ہے تو وہ نادر شاہ یہاں سے کاپس چلا گیا It was a deadly blow to the Mughal Empire سترہ سنتالیس میں نادر شاہ کے جو حملہ ہے یہ بہت deadliest تھا Mughal Empire کے لیے پھر احمد شاہ دورانی یہ بھی نادر شاہ کی وفات کے بعد انہی کی ڈینیسٹی میں سے ہے لیکن ان کو بیٹل آف مانو پور میں جو ہے شکست ہوئی مughal Empire کی forces نے شکست دے دی لیکن اس جنگ میں ان کا کافی زیادہ نقصان ہوا مغل اور یہ بھی وجہ مغل Empire کے ڈیپلائن کی دو اس میں ان کو شکست ہو گئی آفد شاہ دورانی کو لیکن اس جنگ نے بھی مغل Empire کے resources کو بہت دا ویسٹ کیا بہت دا ڈرین ہوئے resources مغل Empire کے محمد شاہ رنگیلہ کی کچھ ایسی خدمات ان کے ساتھ ہیں کلچر کے حوالے سے جو کہ اگر ذکر ناقشی جتزادی ہوگی ان کے ساتھ ان کے دور میں اردو کو بہت زیادہ popularity ملی اور اردو کو افیشل لینگویج کر دیا گیا کوٹ لینگویج بنا دیا گیا پرشن کو ریپلیس کر دیا گیا اردو جو ہے پہلے عام کی عوام کی زبان تھی اب خواس کی زبان ہو گئی خواس کی زبان ہو گئی قوالی انٹرڈیوز کی گئی قوالی کا جو کلچر ہے وہ پورے ساؤس ایسیا میں پھیلا جو فارمل ترکش ڈریس تھا وہ شیروانی کی طرف چینج ہو گیا شیروانی کا ڈریس انٹرڈیوز کر آیا گیا افیشل ڈریس جو ہے وہ شیروانی بنا دیا گیا پینٹرز اور میزیشنز کی پیٹرنیج کی گئی اور یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ اتنا زیادہ فوکس کیا محمد شاہ رنگیلا نے میوزک پینٹین کلچر اور ان چیزوں کے اوپر کہ گورننس کو نظرانداز کر دیا اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے مغل ایمپائر جو ہے وہ ڈکلائن کے طرف چلے گئی چار شادیاں کی تیسری بیوی کا نام ادھام بھائی جن کے بطن سے جو ایک ڈانسے انگارل تھی ان کے بطن سے مستقبل کے ان کے جو جانشین ہیں احمد شاہ بہادر مپیدا ہوئے سترہ سو پچیس میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ایٹ ڈی بیٹل آف مانوپر میں ہوا یہ تھا کہ جو آخری جنگ ہوئی تھی بیٹل آف مانوپر اس میں احمد شاہ رنگ کی فورسز کو شکست ہو گئی اور مغل ایمپائر کی فورسز جیت گئیں لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ مغل فورسز نے بہت ہیوی پرائز بے کی کیونکہ بہت زیادہ جانوں کا اقصان ہوا بہت زیادہ فوجی اس میں مارے گئے اور ریسورسز بہت زیادہ اس میں ویسٹ ہوئے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ میں ان کے ایک بہت جانسار ساتھی بہت تفہدار ساتھی کمرو دین خان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا یہ جو غم ہے ان کو کافی زیادہ تھا اور یہ پھر چھبیس سپریل ستر سوٹالیس میں یہ فوت ہوئے اور اس کے بعد ان کے بیٹے احمد شاہ بہادر نے تخت سنبھلا اس لیکچر کی تیاریے کے لیے میں نے مختلف فورسز سے ہیلپ لی ہے ہوفیلی آپ کو یہ لیکچر پھند آیا ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ